جیوے جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جنا ینگ راچس کمپوزیشن مقابلے کے احتمام کرتے ہوئے اس فردخان پاکستان نے بڑا اہم قدم اٹھایا ہے ترکی میں ترک بشیندے پاکستان کے بانی قائد یعظم محمد علی جنا سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں ترک نوجوہ نسل پاکستان سے پاکستان کی تاریخ سے اور عظیم عمقت کے بانی محمد علی جنا کے بارے میں بڑی اہگائی رکھتے ہیں اسی وجہ سے بانی پاکستان محمد علی جنا کے نام سے ایک کمپوزیشن مقابلے کا گزشتہ دو سالوں سے بڑی بقاعدگی سے احتمام کیا جا رہا ہے آج یہ مقابلہ تیسی بار منعقید ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے یہ مقابلہ مستقبل میں مزید اہمی اختیار کرتے ہوئے اس میں مزید نکھار اوست دیکھی جائے گی ہم نے صفیر پاکستان محمد ساری سجاد قاضی اور ان کی اہلیہ کے اشتراک سے اس مقابلے کا احتمام کیا ہے اور بچوں کو مورکبت پیش کی ہے اور انہیں اوار سے نوازہ ہے ہم ان بچوں کے مستقبل کے لئے بھی دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ مقابلہ مستقبل میں پہلے سے بھی زیادہ مقبول ہو اور دلچسپی سے جائی رہے میں اس موقع پر اپنے پاکستان کے عباؤں کو بھی خیرہ جیتھ سین پیش کرتا ہوں ہم آلہ تعلیم کے میدان میں زیادہ سے زیادہ پاکستانی طلبہ کو ترکی میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور سیزم میں ہم اپنی یونسٹریوں کے دروازے پاکستانی طلبہ کے لئے پوری طرح کھول رہے ہیں اور ان کا مزید سکولشپ دینے پر بھی غور کر رہے ہیں ترکی کے پیشاوران سکولوں اور امام خطیب سکولوں میں پاکستان طلبہ کو ہر نمکل تعاون فرام کرتے ہوئے زیادہ طلبہ کو ترکی کے ہائی سکولوں میں تعلیم مطلبیت حاصل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں دونوں مالک کی وزارت تعلیم اس سلسل میں مختص سنجوتوں کو تائے کرتے ہوئے اس تعاون کو عمر شکل دے سکتی ہیں ترکی کے تکنیکی اور پیشاوران کالجو میں بھی پاکستان طلبہ کے لئے ہمارے دروازے پوری طرح کھولے ہیں اور اس سلسل میں حکومت پاکستان کو ہر نمکل تعاون فرام کرنے کے لئے تیار ہیں ہم پاکستان کے مدرسوں کے طلبہ کو بھی ترکی کے امام خطیب سکولوں میں تعلیم دینے کے عارض و مند ہیں دونوں مالک کی وزارت تعلیم اس سلسل میں مزید مختص سنجوتوں کو تائے کرتے ہوئے دونوں مالک کے درمیان تعلیم کے شبہ میں تعاون کو مزید فروغ دے سکتی ہیں اس موقع با سفیر پاکستان جناب محمد سائر سجاد قاضی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مزید کیا ایک دامہ اٹھائے جائیں گے پہلے تو یہ کہ جس یہ جو آئیڈیا ہے جناہ ینگ رائٹرز آوارڈ کا یہ پاکستان نمبر سی کا آئیڈیا تھا آج سے دو سال پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا میرے جو مجھ سے پہلے والے سفیر تھے ان کے ٹائم میں یہ کام شروع ہوا تھا اور ترکی کے طول و عرض میں تمام سٹوڈنٹس کو ہائی سکول کے جو فائنل دو سال کے سٹوڈنٹ تھے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کی کسی ایک ایسپیکٹ کی اوپر ریلیشنشپ پہ مضمون لکھیں پہلے سال اور دوسرے سال اس ایونٹ کی کامیابی کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سال بھی یہ بلکل کرنا چاہیے اس سے دو بہت اہم مقاصد پورے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کی جو فقید المثال اور اپنی نویت کی واحد جو دوستی ہے اس کا ایک بہت اچھا طریقہ اس کا پرچار کرنے کا دوسرا یہ کہ اس کی آڈینس اور اس کے جو پارٹیسپنٹس ہیں ہماری نئی جنریشنز ہیں یہ ایک ایسا پاکستانی ترکی جو بھائی چارہ اور دوستی ہے یہ ایک ایسی میراس ہے کہ جس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے اور اس سلسلے میں ہم نے کوشش یہ ہے اس پورے انیشیٹیو کی کہ جو دونوں طرف جو نئی پیڑیاں ہیں انہیں معلوم ہو کہ یہ کتنی اہم چیز ہے جو ان کو دی جا رہی ہے اس سلسلے میں آج آپ نے اپنی نظروں سے خود دیکھا ہے کس خوبصورت انداز سے اور کیا خوبصورت ایسے جو مضمون زینب جو جیتی ہیں اس مقابلے کو انہوں نے وہ کیا ہے سو ہم تو امید کرتے ہیں کہ یہ آگے بھی چلتا رہے گا ترکی کی منسٹری آف ایڈوکیشن اس میں ہمارے ساتھ بلکل برابر کی پارٹنر ہے ان کے بھی کئی آئیڈیاز ہیں آج منسٹر صاحب نے ایک آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے کہ دونوں طرف ہوں گے تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں سو یہ دونوں سائیڈز مل کے برابری کی احسیت سے ایک دوسرے کو سن کے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں اس موقع پاس پھر پاکستان کی اہلیہ شائزہ سائرس نے اپنی تاثرہ ریکارڈ کرتے ہوئے کہا پاکستان اور ترکی کی جو دوستی ہماری پہلی جنریشن میں تھی اور ہمیں ٹرانسفر کی گئی وہ اگلی جنریشن کو بھی ٹرانسفر کی جا رہی ہے اور اب میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ہو رہا ہے اور یہ محبت جو چل رہی تھی چلتی رہے اور آگے بھی جاتی ہے اللہ میان پاکستان ترکی دوستی کو ہمیشہ زندہ رکھے پاکستان ترکی زندہ بات شکریہ جیوے پاکستان جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان